شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا جو کہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بیٹھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور انتہائی با اخلاق انسان تھا لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور عالی درجہ کا متقبر ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ اہد کیا کہ وہ اپنے تمام اموال میں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے اپنے تمام مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکاة کے بہانے تم لوگوں کے مال و دولت کو غصب کر لینا چاہتے ہیں قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے کہ جن کی کنجنگاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا قارون نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گناہوں نے چال چلی کہ ایک فاہشہ عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع عام لوگوں کو دین کی تبلیغ فرما رہے تھے ایک قارون آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ نے فلا عورت سے بدکاری کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو جب اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو چیر ڈالا اور آفیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فران کے ظلم و ستم سے نجات دی سچ سچ بتاؤ کی اصل واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ عزوجل کے نبی مجھے قارون نے کسیر دولت دے کر آپ پر بختان لگانے کے لیے عمادہ کیا تھا اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی اے اللہ قارون پر اپنا کہر اور غزب نازل فرما پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدہ ہو جائے دو آدمیوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو قارون کو پکڑ لے تو اللہ رب العزت کے حکم سے قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون خوف سے رونے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا یہاں تک کہ وہ بلکل زمین میں دھنس گیا دو منہوس آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے غرب کیا ہے تاکہ قارون کے تمام مال و دولت پر خود گبضہ کر لے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا تمام مال و دولت اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ قارون اپنے تمام مکان اور سارے خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت مال و دولت آتا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرتا رہے اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور تکبر نہ کریں